ہو جاتی ہے لباس بدل جاتا ہے کپڑے بدل جاتے ہیں زبان بدل جاتی ہے انداز بدل جاتا ہے ہر اعتبار سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے یہاں تک کی میرے ناظرین اکرام انسان کا عقیدہ بھی بگڑ جاتا ہے اتنی ڈینجر بات عقیدہ بھی انسان کا برباد ہو جاتا ہے مثال ابو طالب کی مثال لے لیں ابو طالب کی دوستی کن لوگوں سے تھی ابو جہل سے ابو لہب سے عطبہ سے کفار سے اس کا انجام یہ ہوا ان برے دوستوں کا انجام یہ ہوا کہ ابو طالب اسلام میں داخل نہ ہو سکی کیوں این ٹائم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ابو طالب کے پاس کہا اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیں میں اللہ کے پاس آپ کے لئے شفارش کروں گا اللہ رب العزت کے پاس آپ کے لئے میں دعا کروں گا بغل میں برے دوست بھی بیٹے ہوئے تھے ابو جہل بیٹھا ہے ابو لہب اور دیگر جو بڑے بڑے کفار ہیں بیٹھے ہیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اپنے دوستے ابو طالب اپنا دین چھوڑ دو گی کیا اپنا دین چھوڑ دو گی برے دوستوں کی بنا پر آدمی دین بھی جلدی نہیں چھوڑتا ہے یعنی جو غلط عقیدہ ہوتا ہے وہ غلط عقیدہ بھی اپنے اندر رکھتا ہے اس غلط عقیدے کو کبھی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الرجل علی دین خلیلی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے کیا مطلب جیسا اس کا دوست ہوتا ہے ویسی ہی اس کا دین بھی ہوتا ہے تو ایک بندہ دیکھیں کہ اس کا دوست کیسا ہے قیامت کے دن یہ دوستی ایک ہی شرط پر کام آ سکتی ہے جب اس کے دوست اچھے ہوں گے تو قیامت کے دن فائدے مند ہوں گے دوست اگر برے نکل گئے قیامت کے دن اس کے لئے نقصان ثابت ہوگا تو تیسرا اور چوتھاں سبب میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ تیسرا سبب دنیا کی لذت میں پڑھ کر کے ایک آدمی آخرت کو بھلاتے ہوئے گناہ کے اندر پڑھ جاتا ہے اور برے سنگت کی بنا پر برے لوگوں کے ملنے کی بنا پر اس کی اچھی خاصی زندگی گناہوں میں چلی جاتی ہے